ہلو ہاں ہلو ہاں بھئی ارسان بھئی کیا حال جانے آپ کے ہاں یار الحمدللہ تم بتاؤ کیا حال ہے ہاں یار اللہ کا شکر سب سیٹھ ہے یار آپ ایک کام تھا مجھے آپ سے اصل بات یہ ہے کہ میں نا بھی ایک دن بعد کراچی آ رہا ہوں تو میرے نا درستہ مسئلہ یہ ابھی میں جز دوستیاں رکنے والا تھا وہ ابھی نا فیلال ابھی اپنے گھر میں نہیں ہے وہ آئے گا دو دن بعد تو یار اگر آپ برا نہ مانو تم آپ کے گھر میں رک سکتا ہوں جو آپ کا یہ کراچی میں جو گھر ہے نورت ناظباباد میں ہاں ہاں جانی کوئی مسئلہ نہیں ہے رک جاؤ بس میرا جو فرنڈڈور ہے نا مینڈڈور وہ جینا پوسپری بند ہوگا تم ایسا کرنا جو پیچھے سا راستہ ہے میرے گھر میں وہاں کچھن کا درواز ہے وہاں سے تم اندار ہنٹ ہو جانا کوئی مسئلہ کے بعد نہیں ہے اور اگر گارڈ وارڈ نہ ہو چلو ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا وہ آ جائے نا تو پھر مل لوں گا میں اس سے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا تو پانو چھولی لے کے کیوں کھڑے ہیں چاہوہ سبجی آپ کیوں کیوں گا ہے دور سا بات کرو پانو تم میں بابنوں کسائی بابل کسی اچھا اچھا واور جی جی چھولی لے کے کیوں کھڑے ہیں چھولی لے کے کیوں کھڑے ہیں کٹنا ہے کیا ہے سبجی آئیے کھانا لگ چکڑے ہیں کھانا کیسے آگیا ہے کھانا کچھ نہیں سابجی کھانا کب سے رہا ہے آئیے تو یار یہ تم نے بہت اچھا کام کرایا کھانا والا سب لگا کیا بہت بھوک لگ رہی تھی مجھے تو بھیک اوپر سے گھر میں آج بھی رہا ہے یہ بتاؤ تم تھے کدر اتنی دیر سے کھانا 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 میرے سارے لوگ سب مجھے چھوڑتے چھلے گئے میں اکھیلہ ہو گیا کوئی بھی مجھ سے اپنا چاننا نہیں کھٹوا تھا سب بھول کے کہ تم فالت ہو تو نہیں کھٹ پاؤ گے اور اسی دکھ میں میں مر گیا ہوں مر جاتا اگر یہاں بھول کی رہان شروع نہیں کرتا آپ کھانا سوئیے میں کھر کے بس کھانا چھوڑے میں کھر کے بس کھانا چھوڑے چپ انسان ہے بھائی چپ انسان ہے بھائی مڑا 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 ارے پرثان بھائی آگا ہے لائٹ سے کہتی ہم نے ناو آ لیا تو اللہ کا شکا ہے کمارا ہم نے صحیح تھا ہاں تمہارے کھانے ہاں کچھ کرنا ہے ہم بہت تھک کے آئے ہو تو تمہارے کام آلی بھائی بھی ہمیں بہت کام آلی بھائی بھی ہمیں کام آلی بھائی بھی ہمیں کھانے میں کھاؤ کھانا نہیں نہیں کھانا تو میں کھا چکا آپ صبح ناشتے پہ آئیے مڑا ہمارے ساتھ ہم تم لافتر میں بیٹھا ہے ہم لافتر سو جللا ہے یہاں پہ مجھے لگا رہا ہے میں سچ میں تھک گیا ہوں خواتنی کیا ہو رہے ہیں ابھی کھانا رکھا تھا آپ کے باورچی نے کھانا بنایا تھا جس باورچی کو بھی تمہیں بھیجا تھا مانا ہم نے کوئی باورچی بھیجا ہی نہیں ارے کیسے نہیں بھیجا یار وہ ہے نا کیا نام ہے یار کیا نام بتایا تھا اس میں کچھ کسائی کر کے ہاں ببلو کسائی اس کو بھیجا تھا نا ایک کام کرو آپ مجھے لگ رہا ہے ہم دونوں ہی تھگ گئے آپ بھی سو جاتا ہوں کل بات کریں گے مڑا پر وہ تو مر چکا ہے ہاں وہ مر چکا ہے دو سال پہلے مر چکا ہے کیا مطلب وہ اس بات کا مر چکا دو سال پہلے وہ مر چکا ہے اس مولے کا ہر آدمی کو بتا ہے وہ دو سال پہلے مر چکا ہے مرے کیسی باتیں کر رہے ہو یار اب یادے گھنٹے پہلے میں نے یا اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے بات چیت کی ہے اس نے اپنے بارے میں بتایا میں نے اپنے بارے میں بتایا مرہا تم باگل باگل تو نہیں ہو گیا ہے ابھی نانت میں بولا وہ دو سال پہلے مر چکا ہے وہ اس مولدے کا بہت مشہور کسائی تھا اس مولدے کی ہر گائے وہ کٹتا لیکن ایک دن تک عصمت میں بہت خراب ہو گئی اور ایک دن جب وہ ایک گائے کاٹ رہا تھا وہ باہت چھوٹ کے بھاگ گئی بہت کہ سارے کسٹمر اس کے ہاتھوں سے نکل گئے سارے چوٹو لوگ سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت شرم کے مارے وہ ہی چھوٹ گیا جا کے ان ایک دن سی گھر کے سامنے سی گلی کے پیچو بیچ مارا ملا میں ہوں پبلو تکھائی کامل کی میں بہت ہی بڑا تکھائی تھا کوئی بھی جانور میری چھوٹی کے بار سے نہیں بچتا تھا ہر کسی کو ایک ہی باری میں کٹ دیا سکتا تھا اور ہر کوئی میرے سے ہی گلی کرواتا تھا پر ایک وقت آیا کہ میرے سارے لوگ مجھے چھوڑتے شدے گئے اور اسی شرم کے مارے وہ ایک دن سی گھر کے سامنے سی گھر کے پیچو بیچ مارا ملا میں مرگ آیا مرگ آیا مرگ آیاakers میں مرگ آیا牙 eats